اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے چینل ای ہوپ یوال آر روئنگ بیلن کریٹ ای این جی فائف زیرو فور کا لیسن تھرٹی ہے جس میں ہم نے فسیلیٹیٹیو رول آف ایل ون پڑھنا ہے ایل ٹو کلاس رومز میں ہم نے کونٹراسٹیو انیلیس پڑھا تھا پیچھے جس میں بتایا تھا کہ ایل ون کی انٹر فیرنس جو ہوتی ہے ایل ٹو کلاس رومز میں وہ ایک طرح سے ایک ایمپیڈیمنٹ ہے یعنی کہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ ہے تو کونٹراسٹیو انیلیس میں کیا بتایا گیا تھا کہ ایل ون انٹر فیرنس جو ہے ایل ٹو کلاس رومز میں وہ کیا تھی وہ مین ایمپیڈیمنٹ تھی مین رکاوٹ تھی ٹھیک ہے تو اب جو کونٹراسٹیو انیلیس کا کونسپ تھا اس کو سٹرونگلی کرٹیسائز کیا ہے چومسکی نے ٹھیک ہے تو یہ ہی بتایا گیا ہے کہ C was strongly criticized by Chomsky According to Chomsky کہ جو contrastive analysis ہے وہ predict نہیں کرتا ٹھیک سے learner error کو ٹھیک ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ L1 ہی جو ہے وہ major source نہیں ہے learner error کا in L2 classrooms یعنی کہ L2 language میں اب اس میں بتایا گیا کہ Doleo Bird جو ہے اس نے present کی تھی study 1974 میں جس میں اس نے challenge کیا تھا contrastive analysis کی assumptions کو assumptions کون سے ہیں marginalize the role of L1 in L2 learning یعنی کہ criticize کیا گیا تھا the role of L1 native language کا role L2 learning ساتھ ہی دوسرے پوائنٹ میں انہوں نے کیا کیا تھا اس نے present کیا تھا the concept of creative construction of language ان والے جو پوائنٹس ہیں یہ جو assumptions ہیں اصل میں ان کو challenge کیا گیا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے question کیا گیا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے تو یہ والے ساری assumptions انہوں نے emphasize کیا تھا that notion of interference was built on the negative transfer of L1 یعنی کہ contrastive analysis میں آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ اس میں بتایا کہا تھا کہ اگر تو similarities ہیں تو وہ آپ کو اتنی زیادہ difficulties آپ کے لئے پیدا نہیں کرتی بہت اگر similarities نہیں ہیں differences ہیں تو وہ آپ کے لئے ایک طرح سے recover بن سکتا ہے تو وہاں پر emphasize کیا گیا کہ یہ صرف negative transfer کی وجہ سے اگر positive transfer کی بات کریں تو اس کو تو let کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بتایا گیا کہ argue کیا گیا تھا کہ contrastive analysis led to unlearning the habit of L1 note the aim of L2 learning ساتھ یہاں یہ بھی argue کیا گیا تھا کہ اگر L1 کو ہم نہیں use کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ایک طرح سے L2 classroom میں L1 کو بھولنے کا سبب بنے گا ٹھیک ہے کے علاوہ six point میں criticize کیا گیا تھا the lack of distinction between children and adult یعنی کہ children اور adult کی جو distinctions ہیں ٹھیک ہے ان میں کمی ہیں in the analysis یعنی کہ جتنی بھی یہ setting ہے یہ ساری adults کی setting سے لی گئی ہے جبکہ یہ بچوں کے لیے ایک طرح سے نہیں ہے main مقصد جو یہاں پر یہ پانچے points میں بتایا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو چومسکی کی ایک طرح سے theory ہے جس میں اس نے criticize کیا تھا contrastive analysis کو تو اس کی کچھ assumptions ہیں جن کو یہاں پر question کیا گیا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے like اگر negative transfer کی وجہ ہے then positive transfer سے تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا it means کہ L1 بھی helpful ہے وہ بھی facilitate کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر مزید کہا گیا ہے کہ اگر L1 کو ختم ہی کر دیا جائے تو ایک طرح سے یہ first language کو بھولنے کا سبب بن سکتا ہے جتنی میں analysis کی گئی ہے یہ تو adult setting سے لی گئی ہے جبکہ children اور adult دونوں کے لیے language learning کا process ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ different point of views تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں بتایا گیا ہے کہ theorist revisited the role of L1 in L2 learning there was a significant shift towards its facilitative role یعنی کہ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ گور کیا ہے L1 کا role L2 learning میں ٹھیک ہے جن کے لیے following concepts جہاں بتایا گیا جن میں ہمارے پاس transitional competence ہے اس کے علاوہ idrosyncratic dialect ہے approximative system ہے اس کے علاوہ inter language جن کو introduced جو ہے وہ کروایا گیا تھا اگر تو transitional competence کے بات کی جائے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ the first language act as facilitator in second language learning اور اس کے علاوہ یہ help کرتی ہے second language کو in term of transition اگر تو transitional competence کی بات کی جائے تو basically یہ ability ہوتی ہے to switch between languages situation کے حساب سے آپ نے switch کرنا ہے languages کو ٹھیک ہے they use their old knowledge to build new structures ٹھیک ہے تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کوئی old structure یاد کرنے کی کوشش کریں تو آپ اپنی language سے سوچ کریں گے پچھلی language میں جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ first language وہ facilitator کا کام کرتی ہے second language میں آپ کو facilitate کرتی ہے آپ کی help کرتی ہے first language was seen as transitional competence تو transitional competence اگر آئے گا تو basically کیا ہوتی ہے ability to switch between languages depending on the situation اس کے علاوہ example میں بتایا کہ for example کوئی new computer مارکٹ میں لاؤنج ہوتا ہے اور ہم اس کو relate کرتے ہیں with a computer that we know already like ہم ipad کو جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ same as it is ipad کی طرح ہے تو ہم نے پچھلی information کو relate کیا اس کے ساتھ ہم نے transition competence کا concept use ہے یہ یہ بتایا ہے آپ جب language learn تو آپ کو concept کو پچھلی language سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو transition competence کہتے ہیں اس کے علاوہ idosyncratic dialect میں انہوں نے بتایا ہے the language that the learner use while learning the second language can be identified as idosyncratic dialect یعنی کہ وہ language جو learner use کر رہا لینگوش تو نہیں ہوتی it is simply another language یعنی کہ جو تھوڑے بہت errors پر بھی بیسٹ کر رہی ہوتی آپ کی نیٹیو لینگوش پر بھی بیسٹ کر رہی ہوتی اور آپ کی وہ رہی ہوتی بیسٹ کر رہی ہوتی ہے جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتایا گیا کہ یہ تارگیٹ لینگوش تو نہیں ہوتی بہت یا simply it is another language ٹھیک ہے اس کے علاوہ approximative system کہ آپ approximately پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے نزدیک ہیں تو یہ system of learning جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کے قریب کا ایک level ہوتا ہے اس time جو language ہوتی اس کو approximative system کہتے ہیں it is almost like the target language but not exactly like the target language ٹھیک ہے یہ تقریباً target language ہوتی ہے but target language نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ inter language کیا ہوتا ہے آپ کیا نہیں languages speak like natives while learning l2 is known as inter language l2 speaker will say It 시다 it inadequate language stop and to L2 L2 estiver ł And l3 transfer کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر inter language کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بتایا کہ ایسا linker نے 1972 میں describe کیا تھا کہ l1 transfer as the first of five processes at work and learner inter language اب یہاں پر بتایا گیا کہ اس linker نے describe کیا تھا l1 transfer کو as the first of five processes ٹھیک ہے جو کہ work کرتا ہے learner کی inter language میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ coder جو ہے اس نے کیا بتایا تھا اس نے suggest کیا تھا کہ l1 basic grammar grammar جو ہے وہ ایک طرح سے starting point ہوتا ہے ٹھیک ہے of this continuum and l1 transfer is the learner strategy for formulating hypothesis about l2 not resulting from the negative transfer but from borrowing basically ان تین لائنز میں کیا بتایا گیا ہے کہ coder نے propose کیا تھا l1 basic grammar کو جو serve کرتا ہے as a starting point اور l1 transfer جو ہے ایک learner strategy ہے ٹھیک ہے to formulate l2 hypothesis borrowing کے انتیجے میں آتا ہے rather than negative transfer اور اس کے علاوہ یہاں پر intersession کا process ہے basically یہاں پر l1 language کا facilitative role جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ l2 سیکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی first language کا معازنہ کرتے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ it reformulated the concept of transfer as intersession intersession بھی basically جو ہے وہ مداخلت کا عمل ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ research focus was shifted to when and how of transfer rather than if یعنی کہ basically جو ہے وہ یہ research focus کر دی ہے کہ کیسے اور کب یہ happen ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ shift جو ہے transfer کی rather than کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ کیوں happen ہو رہی ہے ٹھیک ہے happen تو ہوگی یہ shift بھی اس کے علاوہ it was suggested that certain similarities may lead to negative transfer these similarities can also lead to fossilization and retardation of relative development اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ suggest کیا گیا تھا کہ کچھ similarities جو ہیں may lead to negative transfer ٹھیک ہے جو کہ negative transfer کی وجہ بنتی ہیں اور یہ والی similarities some time fossilization وجہ بنتی ہیں retardation کی بھی وجہ بنتی ہے language second language development میں ٹھیک ہے fossilization کیا تھا جو error پکی ہو جاتے ہیں جنہیں ختم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے retardation میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے slower process ہوتا ہے آپ کی language learning کا یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ slower pace of language learning ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر بتایا گیا کہ coder نے suggest کیا تھا that borrowing from L1 would be positive in case of clause similarities between two languages between both languages and would lead to error if only moderate similarity ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ borrowing اگر کی جائے L1 سے ٹھیک ہے in case of similarities تو یہ helpful بھی ہے ٹھیک ہے positive ہے but اگر آہ وہ درمیانی ہے ٹھیک ہے تو وہ errors کی وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ جیکسن کے coding کیا بتایا گیا اب جیکسن کے coding 1987 میں اس نے جو ہے وہ interference جو ہے اس کی بات کیا کہ وہ happen ہوتی ہے زیادہ جب بہت زیادہ ڈفرنسیز ہوں دو languages میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ according to keller man keller man کے coding 1983 میں اس نے کیا بتایا کہ کہتا ہے کہ difficulty جو ہوتی ہے وہ L1 سے L2 جانے کی یہ depend کرتی ہے کہ کتنی یہ دونوں سیملر ہیں اور کتنی ان کے اندر ڈفرنسیز ہیں L1 aspect سے اس کے علاوہ زوبل کے coding 1982 میں اس نے امفسائز کیا تھا کہ L1 can accelerate اور inhibit the developmental sequence of L2 learning but cannot alter it اب یہاں پر زوبل کے coding ان کا ماننا ہے کہ آپ کی first language آپ کی second language کے learning کو بڑھا بھی سکتی ہے کم بھی کر سکتی ہے مگر مکمل بدل نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ اس کا point of view تھا اس کے علاوہ نیچے بھی again بتایا گیا کہ mainly the role of L1 transfer is guarded as facilitative in term of universal grammar اب یہاں پر یہ جو last paragraph میں ہم نے L1 facilitation پڑھنی ہے L2 میں جو کہ ہم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے بتایا گیا کہ L1 transfer جو ہے وہ ایک طرح سے significant role play کرتی ہے ٹھیک ہے facilitative role play کرتی ہے in universal grammar اس کے علاوہ it is also suggested that L2 learner can only approach L2 through the parameters set for their L1 یعنی کہ وہ L2 learning تک تبھی پہن سکتے ہیں جب وہ L1 کے parameters سے گزر کر آئیں L1 parameters میں ہمارے پاس جو ہے وہ structures ہیں pattern ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک طرح سے framework کی طور پر کام کرتے ہیں L2 کی understanding میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ coder find it predominantly heuristic and facilitative in the process of discovery coader کے according جو ہے اس نے بتایا تھا کہ L1 transfer کو as a predominant heuristic ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اہم role play کرتی ہے learning میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ L1 transfer help learner to make connections and parallel between first language and second language جو کہ sport کرتی ہے learning کو ٹھیک ہے اس کے حق میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں بتایا گیا کہ many methodologies جو ہیں وہ endorse کرتی ہیں systematic use of L1 in L2 classroom urging a paradigm shift in L2 classrooms basically یہاں بتایا گیا ہے کہ بہت ساری teaching methodologies جو ہیں وہ advocate کرتی ہیں systematic use of L1 in L2 ٹھیک ہے وہ argue کرتی ہیں کہ incorporating the learner first language وہ enhance کرتی ہے learning experiences کو deeper understanding کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں بتایا گیا کہ it is argued that many teachers intuitively make use of L1 to ensure comprehension and meaningful involvement یعنی کہ ایک طرح سے وہ intuitively جو ہے وہ use کرتے ہیں L1 کو comprehension کو easily سمجھانے کے لئے meaningful involvement students کی engagement کو بہتر بنانے کے لئے جو وہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ there is a need to legitimate judicious use of L1 یعنی کہ L1 کا ایک طرح سے انصاف پسند آپ کہہ سکتے ہیں کہ use ہونا چاہیے here to classrooms میں تاکہ teacher بھی اس guilt سے جو ہے وہ چھٹکارہ پاسکیں اس کے علاوہ جو تھا اس نے suggest کیا تھا that teacher should use L1 in the view of four factors جن میں ہمارے پاس efficiency آجائے گی learning آجائے گی naturalness آجائے گی relevance آجائے گی کک کے according تھا کہ teachers کو in four factors major L1 کو use کرنا چاہیے جو چیز یہاں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ بہتر concept دینے کے لئے آپ کا L1 کا use بھی کرنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایک طرح سے negative role ہے اس کے علاوہ یہاں پر سلنک کر کے coding اس نے کیا کیا تھا اس نے five processes بتایا تھے inter language کو describe کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور بتایا تھا کہ کس طرح work کرتے ہیں learning inter language اس کے علاوہ coder نے کہا تھا کہ L1 basic grammar جو ہے وہ ایک طرح سے starting point کے طور پر کام کرتے ہیں second language میں آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں concept اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی researchers جو تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر similarities ہیں تو وہ language میں ایک طرح سے positive help کرتی ہیں لیکن اگر similarities نہیں ہیں تو fossilization کی retardation کی وجہ بنتی ہیں coder نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر تو similarities زیادہ ہیں وہ positive ہیں تو اگر تو درمیان نہیں ہے تو وہ errors کی وجہ بن سکتے ہیں Jackson نے کیا کہا تھا Jackson کے coding اگر دو language میں بہت سارے differences ہیں تو وہ difficulties پیدا کر سکتی ہیں Kellerman جو تھا اس نے کہا تھا difficulty L1 سے error 2 جانے کی depend کرتی ہے کہ کتنی similar ہیں اور کتنی different aspect رکھتی ہیں L1 کتنی different ہے L1 aspect میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ زوبل نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ L1 یہ ایک طرح سے فائدہ مند بھی ہے ایک طرح سے نقصان دے بھی ہے مگر یہ مکمل نقصان دے رہی ہیں اس میں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ language first language جو آپ کی second language کو بڑھا بھی سکتی ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں مگر مکمل طریقے سے تبدیل نہیں کر سکتی چھیک ہے تو یہ concept ہے easy way میں بتانے کی کوشش کی ہے i hope so کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر lecture چھا لگا لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ notification مل سکے تو وہ میں آ دکھے گا اللہ حافظ موسیقی